بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنے والا شیطان اور جب اس کی موت آئے گی تو اس کی موت کا منظر کیسا ہوگا؟ شیطان کی موت کا دردناک منظر جانتے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ایک برتبہ مدینہ منروہ جانا پڑا آپ نے ایک مجمع میں حضرت قاب بن عبار کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی بیٹھ گئے اور وہ اس تقریر میں فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام وفاد کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ فرما رہے تھے اے اللہ میری موت سے میرا عزلی دشمن ابلیس تو بہت خوش ہوگا اور اسے تو قیامت تک زندہ رہنا ہے تو جواب ملا کہ اے آدم تو وفاد کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا اور یہ ابلیس بدبخت قیامت تک دنیا میں رہے گا اور آخر میں اسے موت آئے گی حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے بھی ابلیس کی موت کا منظر بتاؤ تو ملک الموت نے سنانا شروع کیا اور یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے اور فرمایا کہ بس کرو مجھ سے اور نہیں سنا جاتا یہ سب فرما کر حضرت قاب خموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اے حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان کریں پہلے تو انکار کیا لیکن لوگوں کے اصرار پر آپ نے یہ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی اور لوگ بزاروں میں مصروف ہوں گے تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور مامن بنائی اور تمہیں ان سب کے برابر قوت دی میرے گصے کا لاباس پہن کر جاؤ اور ابلیس بدبخت کی روح کو قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام جنوں اور جانوروں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک دروگا جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے ملک الموت غیز و غزب سے برے ہوئے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں داخل ہوں گے جن کو آسمانوں اور زمینوں والے دیکھ لیں تو خوف سے ہی فوت ہو جائیں یہ ابلیس کے پاس پہنچ کر زور سے دھڑائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار کر چیکنے لگ پڑے گا اور اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ اے خبیص تو نے بہت تاویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا اور وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا تمہاری مولت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس کبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا اور کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر بھی نکال پھینکے گا تو ابلیس آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم تمہاری وجہ سے میں بدبخت بنا کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ابلیس ملک الموت سے کہے گا اچھا تم کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے بھی لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت اور کئی زیادہ تکلیف کے ساتھ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگا اور چیکتا چہلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور جہاں موت آئی ہے وہاں پر گر جائے گا وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی اور اس انڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس ابلیس کی جان نکالی جائے گی پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو یہ کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے وہ ابلیس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تم نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اب شیطان بھاگے گا چیکھے گا چیلائے گا لیکن آخر کار موت پھر بھی اسے اپنے اگوش میں لے لے گی اس لیے موت برحق ہے کل نفسن زائقت الموت ہاں انسان نے موت کا مزہ چکنا ہے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیہ پیدا فرمائے اور موت کے وقت کلمہ نصیب کرے آمین سم آمین اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا شکریہ موسیقی